امریکہ کے صدر ڈونر ٹرم کا پاکستانی وزیراعظم کے ساتھ ٹوٹر پر مختلف قسم کے سخت الفاظ کا تبادلہ پوری دنیا کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں دنیا بھر کے مختلف قسم کے نیوز چینلز اور مختلف قسم کے اخباری جریدے اس حوالے سے مختلف قسم کی چیم اگویاں کرنے میں مصروف ہیں اور بنیادی چیز جس کا اس سارے سیناریو میں کوئی تعلق نہیں ہے اس ساری کیس کے ساتھ لیکن اس کے باوجود دنیا بھر سے جو معاملات پہ پا رہے ہیں ان سارے معاملات میں پاکستان کی سٹینڈنگ اس وقت باقاعدہ اوپر ہیں کیونکہ پاکستان کے وزیراعظم کے جانب سے ٹرمپ کے ٹویٹس کا جو جواب دیا گیا ہے اس طریقے کا جواب آج سے پہلے کسی بھی سیاسی لیڈر نے نہ تو دیا ہے اور نہ ہی دوبارہ کبھی دے سکے گا پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ آپ کے وزیراعظم عمران خان صاحب اس وقت پوری دنیا کی نظروں میں ہیں اور دنیا میں کسی اور نہیں بلکہ ایک اچھے طریقے سے پاکستان کا موقف پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کی قوت گویائی جو کہ ایک عرصے سے بہت ڈاؤن تھی اس وقت وہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے بدولت باقاعدہ طور پر دنیا کے سامنے پھیل چکے لیکن کیا اس کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی موقف تو نہیں ہے کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے کیا ان دونوں کے درمیان کوئی ذاتی چپکلش تو نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ سارے کام خراب ہو رہے ہیں آج ایک ایسی خبر آبا حباب کے سامنے بریک کی جائے گی جس کو سن کر شاید آپ لوگوں کو یقین آ جائے کہ واقعتاً عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ذاتی چپکلش ہے ذاتی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان تعلقات جو ہیں اور بقاعدہ خراب ہو چکے ہیں یہ مسئلہ ہے کیا اس حوالے سے آپ آبا آپ کو آج ہمیں بڑے زبردست قسم کے انکشافات سے آگاہ کریں گے اگر آپ نے ابھی تک انفرومیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے ناظرین عمران خان صاحب کی ایک تصویر جو کہ ایک عرصے سے دنیا میں کسی شخص نے نہیں دیکھی تھی اور اب دوبارہ وہ سب کے سامنے آ رہی ہے یہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ دونرڈ ٹرمپ کی بیوی یعنی کہ ایوانا ٹرمپ کی ہے جو کہ دونرڈ ٹرمپ کی وائف ہیں اور ایوانکا ٹرمپ کی ماں ہیں ان کی تصویر ہے جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نوے کی دہائی کے اندر کھینچی گئی تھی یہاں یہ وہ تصویر ہے جس تصویر کی وجہ سے دونرڈ ٹرمپ کو یہ شک ہے کہ شاید اس دور میں ایوانکا کی ماں یعنی کہ جو دونرڈ ٹرمپ کی بیوی ہیں ان کا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق تھا اور یہ وہ عورت ہے جس کا نام ہے ایوانا ٹرمپ جس کو پوری دنیا میں آج کے لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں دونرڈ ٹرمپ کی وجہ سے دنیا کے امیر ترین اشخاص میں شامل دونرڈ ٹرمپ صاحب کی یہ بیوی جس کا تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ قائم کروانے کے بارے میں دونرڈ ٹرمپ صاحب کو مختلف قسم کے شک و شبات لاکھ ہیں ان شک و شبات کی ہی آڑ میں اس وقت وہ پاکستان کے وزیراعظم پر اٹیک کر رہے ہیں جس کا پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے پاک امریکہ تعلقات میں ایک نیا موڑ آیا ہے وزیراعظم عمران خان کے سخترین بیان پر پینٹاگون کا ناقابل یقین ردعمل سامنے آ گیا ہے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے جبکہ دونوں ممالک کے فوج تعلقات برقرار ہیں پینٹاگون کے ڈیریکٹر بلائی ڈیفنس پریس آپریشنز کرنل راب مننگ نے میڈیا نمائندوں سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں پاکستان اور امریکہ کے مسترکہ مفادات ہیں جبکہ پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے پاکستان کا کردار کلی دی ہے دونوں ممالک کے فوج تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور پاکستان جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے حال ہی میں امریکی صادر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان پر تنقیدی بیان کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کی نئی لہر پیدا ہوئی ہے اتوار کو ایک انٹریو میں دونلڈ ٹرمپ نے الزام تراشی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے لیے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا بلکہ پاکستان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دینے میں مدد کی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو ہر سال ایک ارب تیس کروڑ ڈالر کی امداز بھی دے رہے تھے لیکن اب وزید یہ رقم نہیں دی جائے گی کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اور کوئی ایک کام بھی انجام نہیں دیا وزیراعظم امران خان نے امریکی صادر کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے غلط بیانات زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں ہم امریکی جنگ میں بہت نقصان اٹھا چکے ہیں اب وہی کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوگا ہم نے دہشتگردی کے خلاف امریکی جنگ کا خمیازہ جانوں کے زیا اور معاشی عدم استحکام اس شکل میں بھکتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو قربانی کا بکرہ بنانے کے بجائے افغانستان میں اپنی ناکامیوں پر غور کرے کہ کیوں ایک لاکھ چالیس ہزار نیٹو اہلکار دھائی لاکھ افغان فوج کے باوجود امریکہ جنگ نہ جیت سکا ایک ٹرلین ڈالر خرص کرنے کے باوجود طالبان آج سے پہلے اس سے زرہ توانہ کیوں ہیں امران خان کے وجہ جو جواب دیا ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم ان ممالک میں سے ہیں جن سے پاکستان رقم لیتا ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دیتا لیکن اب پاکستان کو مزید اربوں ڈالر نہیں دیں گے انہوں نے ہماری رقم لی اور کچھ نہیں کیا اس کی بڑی مثال اسامہ بن لادن اور افغانستان ہے وزیراعظم کی حیثیت سے امران خان نے ٹرمپ کا جواب ایک دن کے وقفے سے دیا اور اس میں لفظوں کا بھرپور زور موجود تھا نامور تجزیہ نگار ہیں محمد صالح زفر انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ مختلف قسم کا امریکہ بنائیں گے جس میں مسلمانوں اور تاریکین وطن کے لیے مشکلات کی نشاندہی کی گئی تھی پاکستان کے بارے میں ان کے خیالات میں خیرخواہی کا انصر کبھی دکھائی نہیں دیا ابتدا ان کو پاکستان ابتدا میں ان کی کوشش تھی محضت کے ساتھ کہ پاکستان امریکی کیمپ میں چلا جائے اور جہاں چین اور ایران کے ساتھ مخاسمت شرط اول تھی اور بھارت کی بالا دستی کا تصور تسلیم کیا جانا لازم تھا جب پاکستان نے واضح کر دیا کہ وہ امریکی کیمپ میں جانے کا روادار نہیں تو ٹرمپ نے پاکستان کی دفاعی امداد پر بندش آیت کر دی اور حلیف ہونے کے ناتے سے ملنے والی وہ خطیر رقم بھی روک دی جو معاہدے کے تحت رہداری سمیت دیگر خدمات کے عوض پاکستان کو ادا کی جا رہی تھی اب دونوں موارے کے تعلقات سرد ہو چکے تھے اس کے باوجود ٹرمپ انتظامیاں پاکستان کو ڈرانے دھمکانے پر وائل رہی یہی کام وہ اپنی دستاموس بھارتی اور کبھی افغان حکومت سے بھی لیتی رہی اب اچانک امریکی صدر نے زبان درازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان پر سنگین الزامات پائد کر دیے ہیں جن کا کوئی جواز موجود نہیں تھا وزیراعظم کی حیثیت سے امران خان نے ان کا جواب ایک دن کے وقفے کے دکھ سے دیا تو اس میں لفظوں کا بھرپور زور موجود تھا اور ہی جانزدہ امریکی صدر کو یاد دلایا کہ وہ تاریخ سے ادم واقفیت کی بنا پر ایسی باتیں کر رہے ہیں امران خان کا جوابی بیان طویل عرصے کے بعد ایسا پہلا اقدام تھا جس کی تائید ان کے بدترین ناکدین نے بھی کی جن میں پاکستان مسلم لگنون اور پپلز پارٹی بھی شامل تھی وزیراعظم امران خان نے امریکی صدر کو ٹویٹ کا ذریعہ جواب دیا جس کے بعد دونوں کے درمیان مزید ایک ایک ٹویٹ کا تبادلہ ہوا دوسری جانب دفتر خارجہ نے اپنے وزیراعظم کے بیان کی روشنی میں پوری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ وہ امریکی صدر کے بیان پر بازابتہ رد عمل جاری کرے گا یہ کم مزہکہ خیز بات نہیں کہ وزیراعظم کا بیان آنے کے بعد وضاحت جاری ہوگی کہ بازابتہ رد عمل کیا ہے ناظرین پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو معاملات پا رہے ہیں ان معاملات کے اندر جو یہ ٹویٹس ہیں ان ٹویٹس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ وزیراعظم عبران خان نے امریکی صدر کے ایک اور پاکستان مخالف بیان پر رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ ٹرمپ کے غلط بیانات پاکستانیوں کے زخموں پر نمک شڑکنے کے مترادف ہیں اور ہم امریکی جنگ میں بہت نقصان اٹھا چکے ہیں اب وہی کریں گے جو ہمارے وفاد میں ہوگا ایکسپریس نیوز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان سخت بیانات کا سلسلہ چل پڑا ہے ٹرمپ نے اتوار کو پاکستان پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان نے ہماری امداد کے جواب میں آج تک کچھ نہیں دیا جس پر وزیراعظم عمران خان نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہمیں الزام دینے کے بجائے اپنی ناکامیوں پر غور کرے امران خان نے ٹویٹر پر کچھ یوں لکھا کہ ٹرمپ's false assertions add insult to the injury پاکستان has suffered in US war on terrorism in terms of lives lost and destabilized and economic costs. He needs to be informed about historical facts. پاکستان has suffered enough fighting US wars. Now we will do what is best for our people and our interest. قبل از ہی کیا گئے ٹویٹس میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کے بجائے افغانستان میں اپنی ناکامیوں پر غور کرے کہ کیوں ایک لاکھ چالیس ہزار نیٹو اہلکار دھائی لاکھ افغان فالس کے باوجود امریکہ جنگ نہ جیتا ایک ٹویلین ڈالر خرچ کرنے کے باوجود طالبان آج سے زیادہ توانہ کیوں ہیں. Instead of making پاکستان escape got of their failures the US should be do a serious assessment of why despite 140,000 نیٹو troops plus 250,000 افغان troops and reportedly 1 ٹویلین ڈالر spent on war in افغانستان the taliban today are stronger than before. امران خان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے پاکستان مخالف ویان پر تاریخ درست کرنے کے ضرورت ہے 9-11 میں کسی پاکستانی کے شامل نہ ہونے کے باوجود پاکستان نے امریکی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا record needs to be put straight on Mr. Trump's tirade against پاکستان. Number one پاکستان was not involved in 9-11 but پاکستان decided to participate in US war on terror. Number two پاکستان suffered 75,000 casualties in this war and over 123 billion dollars was lost to economy. USAID was a minuscule 20 billion dollars. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اس جنگ میں 75,000 جانے اور 123 Arab dollars کا نقصان اٹھایا. ہمارے قبائلی علاقے تباہ اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور اس کے بدلے امریکہ نے صرف 20 Arab dollars امداتی. As tribal areas were devastated and millions of people uprooted from their homes the war drastically impacted lives of ordinary پاکستانیس number four پاکستان continues to provide free lines of ground and air communications G-LOGs plus A-LOGs can Mr. Trump name another ally that gave such sacrifices موسیقی